اسلام علیکم بچہ پڑھ لکھ کر کچھ کمائیں اس لائک ہو جائے کہ گھر چلا سکے اور اس کے پیچھے اپنا ون تھڑ بجٹ تقریباً تقریباً ہر ماں باپ کا لگ جاتا ہے اور جب بچہ سکول کالیج کے تقریباً آخری مرحلے پہ پہنچتا ہے تو اس کا بھی ایک ایمبیشن ہوتا ہے کہ ایک اچھی سی جوب ملے یا اچھا سا کاروبار کرے جس کے ذریعے آمدنی ہو یعنی وہ بھی اپنی فیملی اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس لیے شادیاں نہیں کرتے کیونکہ وہ اب تک کریئر میں سیٹل نہیں ہے اب کریئر میں سیٹل ہونا تب تک ہم شادی نہیں کریں گے یہ ایک کومن ٹرینڈ ہو چکا ہے ہمارے ہندوستان کے برسگیر میں یعنی the subcontinent of India ہوتا یہ ہے پھر آدمی تیس سال تک کمارے بیٹھے رہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بہت ساری بیٹیاں اپنے گھروں میں کماری بیٹھی ہیں اس لیے کہ لڑکے اب تک کمانا شروع نہیں کرتے تو سماج کے اندر ایک بڑا confusion frustration depression پھیل جاتا ہے اور اسی کے متعلق میں نے یہ چھوٹی سی سریز آپ لوگوں کے لیے بنائی اور رہبری کرنے کے لیے ان نوجوانوں کے لیے جو ابھی بھی پڑھ رہے ہیں یا ابھی ابھی تازے تازے graduate ہو کر نکلے ہیں کالج سے یا پھر کام کی تلاش میں ہیں اور ماں باپ کے لیے جو اپنے بچوں کی کریئر کے لیے فکر مند ہیں اس سریز کے اندر میں دیگر کریئر کے اوپر الگ الگ angle سے بات کروں گا جو کچھ میرا research ہے میرا تجربہ ہے میرا علم ہے وہ میں آپ کے ساتھ share کروں گا تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں اس بات سے کہ career اور profession میں کیا فرق ہے profession کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی مشگلے کے اندر مصروف ہے مثال کے طور پر اگر میں دوائی بیچتا ہوں تو میرا profession ہے دوائی بیچنا اگر میں doctor ہوں تو میرا profession ہے doctorی کرنا لیکن اگر آپ مجھے پوچھیں گے کہ آپ کا career کیا ہے تو میں کہوں گا کہ میرا career medical field ہے medical field میرا career ہے profession میرا یا دوائی بیچتا ہوں یا میں doctor ہوں میرا career educational field ہے میں پڑھاتا ہوں یا پھر میں school کے management میں کام کرتا ہوں یا میں school کی کتابیں بیچتا ہوں یا کتابیں لکھتا ہوں تو career ایک وسیع field ہوتی ہے اس میں سے ایک profession چننا ہوتا ہے اب آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ majority of the students common graduates ہوتے ہیں یعنی بی کام بی ایس سی بی اے یہ تین ڈگرییاں majority of the students کو ملتی ہے 10-20% بچے انجینئرنگ میں چلے جاتے ہیں اسی 20% میں سے کچھ لوگ civil انجینئرز کچھ mechanical انجینئرز electronic انجینئرز اس طرح سے دیگر دیگر انجینئرنگ کے اندر چلے جاتے ہیں medical science میں بھی seats بہت مہنگی ہوتی ہیں آج کل education بہتا ہے مہنگا ہو چکا ہے میں بھی سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو ڈاکٹر بنائیں تو بہت مہنگا ہوتا ہے تو عام طور پر middle class کے لوگ اپنے بچے کو graduation کراتے ہیں اور job کی تلاش میں رکھتے ہیں اس میں ایک مایوسی ہاتھی ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ صرف بی کام ہیں بی اے ہیں کیا نوکری مل سکتی ہے یا کیا کام کر سکتا ہے اور میں سمجھتا ہوں آج کے زمانے کے مطابق یہ فقر یہ ڈر بلکل صحیح ہے کیونکہ جب میں کالج میں تھا اس وقت ڈگری ہونا بہت بڑی بات مانی جاتی تھی اور اس سے پہلے یعنی 1960s میں اگر کوئی graduate ہوا تو بادشاہ ہو گیا اپنے علاقے کا صاحب ہو گیا ہمارے زمانے میں ڈگری مل گئی اچھی بات ہے very good safe job اب ایسا ہے کہ post graduation تقریبا تقریبا ضروری ہو گیا ہے یعنی آپ اگر graduate ہوتے تو 21 سال تقریبا 20-21 سال کی عمر میں آپ کا graduation ہوتا ہے اور 20-21 سال کی عمر میں اگر آپ کا graduation ہوتا ہے تو اگر آپ کو post graduation کرنا ہے تو دو سال اور پڑھنا پڑتا ہے تو 23 سال 24 سال کی عمر آپ کی ہو جاتی ہے 24 سال کی عمر تک آپ کمائیں گے نہیں صرف پڑھیں گے پڑھیں گے اور اس کے بعد 24 سال کے بعد کمانے نکلیں گے تو ایک کا دو سال کا آپ کا تجربہ حاصل کرنے کے لئے چھوٹی سی نوکری لینی پڑھتی ہے یہ trend ہے اور اس کے بعد 26 سال کے ہو جاتے ہیں تب جا کر آپ رشتہ ڈھونڈتے ہیں اور وہ بھی اگر آپ کی job اتنی ہے کہ آپ کا گھر چل سکے یہ حال ہے سب کے ساتھ ہے تقریبا تقریبا middle class lower middle class رکشہ والے کے بچے دکان والوں کے بچے بھاجی والوں کے بچے تقریبا یہ حال ہے تو اب کیا کیا جائے اس کا کس طرح سے اس کا solution ہے اتنے سارے بچے ہر سال graduates ہوتے millions کے اعتبار سے ہر ملک میں retirement کی تعداد کم ہے as compared to نئے لوگ آنا market میں اب یہ جو نئے لوگ آتے ہیں graduate ہو کر یہ امید رکھتے ہیں کہ government کچھ کرے ہمارے ماں باپ کچھ کرے ہمارے والد کی کچھ influence ہو اس سے کچھ کام بن جائے مشکل ہوتا ہے اس لئے کہ نوکریہ ہونی چاہیے اور influence بھی کہاں تک لگ سکتا ہے بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے کمائے کافی نہیں ہوتی تو لوگ تلاش کرتے ہیں کہ بی 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 ایسی ہو وہ بھی کما ہوئے تو دو جن مل کر کما ہوئے اب ہوتا کیا ہے long run میں بچے ان کے دادہ دادی کے مہتاج ہو جاتے ہیں یعنی بچوں کو ماں باپ کا پیار ملنے کا وقت نہیں ہوتا اور ماں باپ بچوں کے شفقت والے بچپنے سے محروم ہو جاتے ہیں یعنی آدمی کو اپنا بچوں کا بچپنا ہی نہیں سیدنی ہوتا بچے بڑے ہوگے پتا بھی نہیں چلا سیٹرڈیز کو سنڈے کو ٹائم ملتا ہے آراب کا وقت ہوتا ہے اس طرح سے سماج کے اندر ایک گھر بڑی سی ہوئی ہے کیونکہ گریجویٹس جو رہتے ہیں وہ سمجھتے کہ گریجویشن انف نہیں ہے اس کے بطالق کیا ہو سکتا ہے دیکھئے ہمیش ایک بات یاد رکھئے ایک ہوتا ہے ایجوکیشن ایک ہوتا ہے پیرلیل ایجوکیشن اس کو آپ اپنے نوٹ بک میں لکھ لیجئے ایک ہوتا ہے ایجوکیشن ایک ہوتا ہے پیرلیل ایجوکیشن پیرلیل ایجوکیشن اور ایجوکیشن میں کیا فرق ہے ایجوکیشن یعنی وہ فارمل ڈگری آپ کی جس کو پڑھ لکھ کر آپ بی ایسی ہوئے بی کام ہوئے یا آرٹس حاصل کی آپ نے اس کو کہتے ہیں ایجوکیشن جس میں آپ کو لکھنا پڑنا آ گیا اکاؤنٹس آ گیا آپ پڑھ کر سمجھ سکتے ہو انیلائز کر سکتے ہو یہ آپ کا ایجوکیشن پیرلیل ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ کوئی ایسے سکلز ایسے فن آپ سیکھیں جو آپ کے ایجوکیشن کے ساتھ اگر مرج ہو جاتا ہے تو آپ کی کوالیفیکیشن اوپر آ جاتا ہے مثال کے طور پر آپ اگر گریجویٹ ہے تو سائیڈ بائی سائیڈ آپ کے پاس گاڑی کا لائسنس ہے یا آپ کے پاس کمپیوٹر کا بہت سارا نالج آ گیا ابھی یہ ہے لیکن کمپیوٹر کا بھی نالج آ گیا تو جب آپ جوب کے لیے اپلائی کروگے تو آپ کے ایمپلائیر جب دیکھیں گے آپ کا بائیو ڈیٹا تو وہ دیکھیں گے کہ اور کیا کیا چیز آتی ہے اس کو کیوں تاکہ ہمارے آفیس میں ایک آدمی سے دو تین کام ہو سکتا ہے تو ان کی تنخہ ہم کو پرورے گی اور ہمارا دوسرا آدمی رکھنے کا تقاضہ چلا جائے گا ہمارا پیسہ بچے گا اس میں سے تھوڑے تنخہ بھی ان کو زیادہ دے دیں گے یہ ایک ٹرینڈ ہے اسی لیے پیرلل ایڈیوکیشن بہت ضروری بن چکا ہے آج اس کے مطالق اور ڈسکیشن کریں گے ہم اپنے اگلے ایپیسوڈز کے اندر ہاو ٹو ڈیولپ اپ پیرلل ایڈیوکیشن کن کن فن میں آپ جا سکتے ہو تب تک آپ انتظار کیجئے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈز کی السلام علیکم